کہ آپ سب نے مجھے این اے فیفٹی وان اور پی پی سکس سے بلال یامین ستی صاحب کو منتخب کیا آج اسی سلسلے میں ہم آپ کے پاس حاضر ہوئے انشاءاللہ آج سے ہمارا ترقی کا سفر شروع ہو گیا آج ہم آپ کو انشاءاللہ بریفنگ دیں گے پی پی سکس میں کوٹلی ستیاں کے حوالے سے آج ہم کوٹلی ستیاں کے حوالے سے آپ کو ساری بریفنگ دیں گے ڈیویلپمنٹ کے حوالے سے اور اسی طرح جب ہم مری جائیں گے تو انشاءاللہ ہم آپ کو مری کے حوالے سے ساری بریفنگ دیں گے میں بلال یامین صاحب سے گزارش کروں گا وہ آپ کو ڈیٹیل میں ہر چیز بریف کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ آٹھ فروری کے انتخاب کے بعد دس فروری کو اسامہ صاحب میں اور رجل سخیر صاحب بیٹھے اور اسامہ صاحب کی ایک ہی ہدایت تھی کہ یہ وار فوٹنگ پہ ہم نے اس علاقے کی ڈیولپمنٹ پہ فوکس کرنا ہماری کئی میٹنگز ہوئیں گارمنٹ سے بھی اگٹھے بھی گارمنٹ آفیسرز کے ساتھ بھی اور عودہ داروں کے ساتھ جو حکومت میں لوگ ہیں آج مجھے یہ بتاتے ہوئے خوشی ہو رہی ہے کہ صرف تحصیل کوٹلی ستیاں کے تین ماہ کے اس بجٹ میں ہم نے ایک عرب روپے سے زائد کی رقم کے منصوبے جو ہیں ان کے لیے حکومت پنجاب کی اس اے ڈی پی میں اسامہ صاحب کی قیادت میں شامل کروانے میں کامیاب ہوئے میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں ہمارے پاس دو آپشنز تھے ایک یہ کہ ہم پرانی سکیموں کو وائنڈ اپ کر دیتے جس کی پلٹیکل مائلج کسی اور کو ملتی تھی ملے شاید یا وہ بھی کلیم کریں اور ایک یہ تھا ہمارے پاس کہ نہیں جو عوامی مفاد کے منصوبے ہیں وہ خواہ کسی نے بھی کنسیو کیوں ہم نے ان کو بھی مچیور کرنا ہے یہ خصوصی ہدایت تھی اسامہ صاحب کی کہ ہم نے اس کو پلٹی سائز نہیں کر لی ہم نے کسی صورت بھی سیاست کے حوالے سے یہ چیزیں نہیں دیکھنی نیڈ بیس دیکھنی ہے یقیناً جیسے علاقے کی نمائندگی میں کر رہا ہوں کہ نیچے پی پی سکس میں وہ نہایت پسماندہ علاقہ اور مشکل علاقہ آپ تمام لوگ جانتے ہیں لیکن چھ مارچ کو حکومت مارز وجود میں آئی اور آج اس کا جو بجٹ پیش ہوا ہے اس میں ایک عرب روپے سے زائد کی سکیمیں وہ ہیں جس میں کچھ نئی سکیمیں بھی شامل ہیں اور پرانی آن گوئنگ بھی شامل ہیں ہم نے اگر پلٹیکل مائلج کو دیکھنا ہوتا ہم نے اگر سیاسی فائدے کا سوچتے تو شاید ہم اس ایک عرب روپے کی نئی سکیمیں دے کر لوگوں کو راضی کرتے لیکن عوامی مفاد کی جو سکیمیں تھی اس پر ہم نے یہ ضروری سمجھا کہ ان تمام سکیموں کو جو عوامی مفاد کی سکیمیں ہیں میں بھی آپ سے شیئر بھی کرتا ہوں ان کو ہم کانٹینیو رکھیں اور ان کے سمرات عوام تک پہنچنے چاہیے اس میں ایسی سکیمیں بھی ہیں جس پر انہوں نے ایک روپے بھی خرچ نہیں کیا پچھلی حکومت میں نگران حکومت میں کچھ پیسے آئے اور ایک بڑی خطیر رقم ریکوائیڈ تھی لیکن یہ اللہ کی مہربانی محترمہ مریم نواز صاحبہ کی مہربانی اور یہ اسامہ صاحب کی قیادت میں جو یہ ایفٹ ہوئی ہے اس سے اللہ نے ہمیں صرف میں کورٹلی سطیہ ہمیں پی پی سکس کے ون تھرڈ ایریے کی بات کر رہا ہوں کورٹلی سطیہ کی اس میں کیا کیا ہے میں اس کی جو کچھ بہت سی چیزیں ہیں جو ہم شاید نہ ذکر کریں لیکن کچھ چیزیں میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں جو اماؤنٹ میں نے بولی ہے تاکہ میں اس کو جیسٹیفائی کر سکو ایک سڑک جو بہت پرانی اس علاقے میں جو مرہوم اللہ ان کو جنت میں جگہ عطا فرمائے راجہ شفاق صلی اللہ صاحب نے اس علاقے کی بڑی اہم روڈ ہے کہوٹی کلیاری روڈ اور اس روڈ پر تیرہ سو ستاسی ستر ملین کی یہ سکیم دو ہزار پندرہ میں منظور ہوئی اس کا پروسس کمپلیٹ کیا ٹینڈر ہوئے کام شروع ہوا لیکن پھر پی ٹی آئی کی جب گورنمنٹ آگی نہیں تو اس نے اس کا کام بلکل زیرو کر دیا تو جس دس کلومیٹر کا ٹینڈر کیا گیا تھا اس کے لیے چھے کروڑ ستر لاکھ کے قریب ان تیس ماہ میں ہم نے ان کو پیمنٹ کر کے ہماری یہ کوشش ہوگی کہ اگلی ای ڈی پی میں جو اس کا ریمیننگ اکیس کلومیٹر کا پورشن ہے اس کی رویجن کروا کے نئی کاؤسٹ کے ساتھ اس کا ٹینڈر لگوا سکیں اور اس پہ کام کر سکیں انشاءاللہ جو کام راجہ اشواق سرور صاحب نے اپنی زندگی میں دوزار پندرہ میں شروع کیا وہ آج بھی ادھورہ پڑا ہے اور وہ لوگ جو دعوے دار تھے کہ ہم نے علاقے کی خدمت کی ہم نے علاقے کے لیے کام کیا ان کی اصلیت اس کا ای ڈی پی نمبر ظاہر بھائی اور باقی دوستوں کے لیے نوٹ فرما لیجئے آپ لوگ اس کا ای ڈی پی نمبر ہے فائف زیرو فور ٹو اس کا نمبر ہے فور تری سکس ون یہ کوٹیکل آئیڈی روڈ کوٹیکل آئیڈی روڈ تو کھلے سوری فور دیرو تری نائن فور دیرو تری نائن جو ای ڈی پی نمبر ہے دوزار پندرہ میں اس کی ایڈمیسٹریٹیو اپروول جاری کی گئی اس وقت اس کی جو یہ اکتیس کلومیٹر اس کی منظوری دی گئی اس وقت کی حکومت نے اور اس پر پی ٹی آئی کے دور میں فل سٹاپ لگا دیا گیا ہم نے یہ سکیم اللہ کی مربانی سے دوبارہ زندہ کی ہے اور انشاءاللہ راجہ اشفاق سرور کا اور اس علاقے کے لوگوں کا خواب یہ ہم پورا کریں گے ہماری ایک بہت اہم سڑک جس کو کنسیو پی ٹی آئی کے دور میں شائر کیا گیا وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں لیکن وہ غلط کہتے ہیں یہ وہ سڑکیں ہیں جو حمزہ صاحب کے دور میں جب ان کی حکومت آئی تھی تو ای ڈی پی میں شامل کی گئی تھی ان سکیموں میں چرا ٹو کرور روڈ ایک نہائیت ضروری روڈ ہے تیرہ سو ستر میلین کی پچھلی حکومت کے دوران اور نگران حکومت میں بھی اس کا جو پہلا پورشن ہے وہ بہت اگنور ہوا خالدہ اور صاحب آپ بیٹھیں آپ بھی اس چیز کے ہم نے اس دن بھی آپ کے ساتھ بھی وہاں پر گئے میں سمجھتا ہوں اللہ کی مربانی سے اسامہ صاحب کی ایفٹ کے ساتھ اس سڑک کے لیے ان تین ماہ میں اٹھتیس کروڑ اٹھانویں لاکھ روپے کی خطیر رقم رکھی گئی ہے جس سے اس سڑک کا میجر پورشن جو خراب ہوا ہوا ہے شروع میں اس پہ کام شروع ہوگا اور جون میں جو بجٹ پیش کیا جائے گا اس میں بھی ایک بڑی الوکیشن اس سڑک کے لیے رکھی جائے گی ہم نے یہ سڑک ختم نہیں کی کہ اس کی ہمیں پولٹیکل میلج نہیں ہے ہم سمجھتے ہیں یہ نیڈ بیس سڑک ہے لوگوں کی ضرورت ہے اس علاقے کی ضرورت ہے اسی طرح پانی کا ایک بڑا درینہ مطالبہ کوٹلی ستیاں میں رہا ہے اور اس وارٹ سپلائی سکین کے حوالے سے پی ٹی آئی نے یقیناً وہ منصوبہ تنصیب ضرور کیا اس کی ایڈمنسٹریٹیو اپروول حمزہ شباز صاحب کے دور میں ہوئی اس کے پہلا ٹینڈر حمزہ شباز صاحب کے دور میں ہوا پھر وہ حکومت ختم ہو گئی تو اس کا ٹینڈر پرویز علای صاحب کی گارمنٹ میں ٹوٹل ایک کروڑ روپے کی الوکیشن کے ساتھ وہ سکین صرف جس میں کچھ کمپوننٹ کہوٹا کا بھی ہے کچھ کوٹلی ستیاں کا بھی ہے اس سکین میں اس کا ایک کروڑ روپے کے ساتھ صرف کہوٹا میں افتتا کیا گیا کوٹلی میں کوئی افتتا بھی نہیں کیا گیا میں یہ وارٹ سپلائی سکین کی بات کروں وارٹ سپلائی سکین کا اللہ کی مربانی سے نگران حکومت میں اسامہ صاحب کے مشورے اور قیادت میں ہم نے افتت کی اور پچھلے آٹھ ماہ میں ہم نے اس کے لیے چھے کروڑ روپے کی خطیر رقم جاری کروائی تھی اس بار بھی ہمارا بڑا فوکس تھا اور یہ تقریباً چالیس کروڑ روپے سے زائد کی سکین ہے جو اس بجٹ میں ان تین ماہ میں تو سیونٹی ون ملین ستائیس کروڑ سترہ لاکھ روپے ان تین ماہ کے لیے اس کی الوکیشن رکھی گئی ہے نوٹ فرمالی جئے اس کا ای ڈی پی نمبر بھی ون ٹو نائن ٹو اس وارٹ سپلائی سکین جو کوٹلی ستیاں ہے اس سال انشاءاللہ تین ماہ کے لیے پچھس کروڑ سے خطیر سے زائد رقم انشاءاللہ الازیز اس منصوبے پر صرف ہوگی اور ہماری کوشش ہوگی کہ ان اگلے دو سے تین ماہ میں پانی کی جو تکالیف ہیں اس کو ہم ریڈیوز کر سکیں ٹی ایچ کیو کوٹلی ستیاں کا ایک منصوبہ چل رہا ہے جو بہت سست روی کا شکار تھا اس میں اسامہ صاحب نے مریم صاحبہ سے بھی ریکویسٹ کی مریم اورنگزیب صاحبہ سے بھی ریکویسٹ کی تو اس وقت اس کے لیے تین کروڑ نوے لاکھ روپیہ جاری کیا گیا لیکن یہ بڑی سکیم ہے جون میں انشاءاللہ ہماری کوشش ہوگی جو دوزار چوبیس پچیس کا بجٹ ہوگا اس کے جو باقی فنڈز ریکوائیڈ ہیں یہ ویسے تقریباً پچیس کروڑ کی سکیم ہے ٹی ایچ کیو کوٹلی ستیاں کی پچیس کروڑ ساٹھ لاکھ کی اس کے مکمل فنڈز اگلی بجٹ میں بھی اس وقت بھی ایک بڑی الوکیشن ہے چار کروڑ کے قریب کی لیکن ہم اس میں کیونکہ بلڈنگ کا کام زیرا سلو ہوتا ہے سڑک پہ اخراجات زیادہ کیے جا سکتے ہیں اس لیے اس کے لیے چار کروڑ روپیہ مختص کیا گیا ہے اس کے لیے بات سجانہ کی وارڈ سپلائی سکیم کافی عرصے سے چل رہی تھی جو ایک کروڑ بائیس لاکھ روپیہ کی تھی اس کا آدھا کام ہوا ہوا تھا اس بار اس کو فل فنڈڈ کر دیا گیا ہے دو نئی روڈز سانسرولہ میں سی اینڈیو کے تحت شامل کی گئی ہیں ایک کی مالیت ایک سو انیس اشاریہ چار چھے ملین ہے اور دوسری روڈ کی ایک سو اٹھائیس اشاریہ دو نو ملین ہے صرف ایک یو سی میں یہ تقریباً چوبیس کروڑ سے زائد کی دو سڑکیں اسامہ صاحب کی قیادت میں یہ شامل ہوئی ہیں اس کے علاوہ جو ہماری لوکل گورنمنٹ والی سائیڈ ہے اس سے ہم نے کوٹلی ستیاں اور سانگڑی کی روڈ شامل کی ہے اس میں جو سب سے اہم چیز ہے میں سمجھتا ہوں اس علاقے کے لیے وہ ٹورزم ہے جو ہمارے بچوں نوجوانوں کے لیے روزگار مہیا کرے گی میڈم سے جو میٹنگ ہمپنڈی ڈیویجن کے ایم پی ایس کی ہوئی اس میں میڈم نے بڑا فوکس کیا اور اس اے ڈی پی میں چیئر لفٹ کی سٹڈی کے لیے چھے کروڑ سے زائد کی ایک رقم اور دو کروڑ سے زائد کی ایک رقم رکھی گئی ہے جو جون تک انہوں نے ڈائریکشن دی ہے اس کی مکمل کر کے کیونکہ ٹورزم وہ اس چیز سے اتفاق کرتی ہے پنجاب کی قیادت کہ ٹورزم ہوگا تو کورٹلی ستیہ میں ذرائع عام دورفت بہتر کر کے وہاں پر لوگوں کی ترقی کے لیے ہم کام کر سکیں گے میں اس تمام حجم کو اگر آپ جو پنجاب گورنمنٹ نے بجٹ رکھا ہے اس کو جمع کر لیں تو تین ماہ کے اندر اندر ایک عرب روپے سے زیادہ کا اخراجات پنجاب حکومت صرف تحصیل کورٹل پی پی سکس کے ون تھرڈ ایریا میں کرے گی ہم ہمیشہ الیکشنوں میں بات کرتے تھے کہ ہماری سوچ مصبت رہے گی ہم علاقے کی تعمیر اور ترقی کے لیے کام کریں گے آج الحمدللہ اسامہ صاحب کی قیادت میں ایک خطیر رقم اس علاقے کے لیے افرام کی گئی ہے اور ہم توقع کرتے ہیں کہ انشاءاللہ اس کو جب گراؤن پر لائیں گے آپ کے سامنے آئے گی تو آپ اس چیز کو پوزیٹیبلی لیں گے ہم ہر طرح کے سوالات کے لیے حاضر ہیں آپ لوگ اگر کچھ پوچھنا چاہیے تو شکریہ ابھی یہ ایک برڈیٹ ہے تو ہم زمانجے